اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم مل لسانی یفقہ قول آج جس حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے اس میں پیغمبر اسلام سے یہ حدیث ہے پیغمبر اگرامی اسلام مومن کے لیے روزے کی برکات کو بیان کرتے ہیں چند برکتوں کو پیغمبر اسلام نے مومن کے لیے بیان فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی مومن بھی نہیں ہے جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالی نے چند خسلتیں اور چند خصوصیات جو ہیں وہ اس مومن کے لیے اپنے اوپر واجب کر رکھی ہیں یعنی اگر کوئی مومن اللہ کی خاطر ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی نے کچھ خصوصیات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس مومن کی خاطر اپنے اوپر واجب کی ہیں یعنی اللہ نے وہ واجب قرار دی ہیں کہ وہ ہوں گی ان میں سے پہلی یہ ہے کہ یذوب الحراموں کی جسد ہی کہ اب مومن روزہ رکھتا ہے تو ظہر مومن کوشش تو اس کی یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں حرام مال نہ آئے وہ حرام کا لکمہ نہ کھائے ظہر مومن کی کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات مشکوک لکمہ حرام کا لکمہ بلاخر پہنچ جاتا ہے یعنی انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی یا بعض اوقات لاعلمی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو بلاخر وہ انسان سارا سال وہ کھاتا رہتا ہے اور یعنی حرام کا لکمہ بیچ میں آتا رہتا ہے لیکن مومن کا قصد نہیں ہوتا بلا اختیار جو ہے وہ آ جاتی تھی تو یذوب الحرام روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر وہ جو حرام سے جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ مومن کے بدن سے جسم سے روزے کی وجہ سے وہ حرام ختم ہو جاتا ہے زوب ہو جانا زوب یعنی ختم ہو جانا وہ ایسے سمجھیں کہ جسم جو ہے وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے خالص ہو جاتا ہے حرام جو ہے وہ یہ کلمہ زوب استعمال کیا جاتا ہے جب سونے کو اس میں بٹھی کے اندر رکھتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ناخالصی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ گر جاتی ہے باقی جو جب وہ گرم ہوتا ہے تو وہ گرم جب ہوتا ہے آگ کی اوپر تو جو ناخالص پن ہوتا ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے وہ خالص پر سونا جو ہے وہ رہ جاتا ہے اس طرح سے مومن جو ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر سے وہ جو حرام کے اثرات ہوتے ہیں یا حرام مال سے اگر کہیں پہ وہ زہر خون ہے گوشت ہے پوست ہے کچھ بھی بنائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ظاہر ہے روزہ جو ہے وہ ٹھک تھا کہ انسان کی انرجی جو ہے وہ کافی روزے میں ایک طرح سے زائل ہوتی ہے تو حرام کی انرجی آپ سمجھیں کہ آپ کو بدن سے ختم ہو جاتی ہے وقت آنیا تو اور ایک اور فائدہ جو روزہ کا ہے وہ یہ ہے اور ایک اور برکت جو روزہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یقربو من رحمت اللہ یہ مومن ماہ رمضان کے روزی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جانا ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان رحمتِ الہی کی قریب ہو ماہ رمضان میں مومن کے ہاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے اس لیے زیادہ دعائیں کرنے کا بھی حکم ہے غیرہ جب رحمت قریب ہے تو انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ خدا ونمطال جو ہے وہ ہماری دعائیں کو قبول کرے اس رحمت کی وجہ سے پھر ایک اور فائدہ بیان کیا کہ یہ روزے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے مومن کے اوپر سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے سکرات موت آپ جانتے ہیں کہ جو انسان کی جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے اصل میں جان کنی ہوتی ہے وہ کنی بولتے ہیں جان کنی جان کنی نہیں اصلہ جان کنی ہوتا ہے یعنی جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سخت کیفیت ہے روح کا بدن سے جدا ہونا یہ بہت ساخت ہے آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ سالہ سال زندہ رہا ساٹھ سال ستر سال اسی سال تو ایک رابطہ ہے روح اور جسم کا ستر اسی سال کا تو اس کے اندر سے بدن کے اندر سے روح کو نکالنا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے اندر روایات کے اندر جو ہوتا ہے قیفیت بیان ہوئی ہے بہت سخت بیان ہوئی ہے بہت عجیب حالت ہے بہت پرشان ہو جاتا ہے بہرحال الامان والحفی یہ بہت سخت مرالہ ہے موت کا تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی روزے کی وجہ سے وہ سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک اور برکت روزے کی یہ ہے کہ امانم من الجوع والعطش یوم القیامہ اور پھر قیامت والے دن انسان کو بہت پیاس ہوگی بہت بھوک کا احساس ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والا دن کہا گیا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر دنیا کے جو پچاس ہزار سال دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہو اور اس میں حساب و کتاب اور وہ والا سلسلہ تو ایسی صورت میں زہرہ انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس اس کا شدت سے حساس ہوگا تو زہرہ جس مومن نے دنیا میں بھوک اور پیاس جو ہے وہ کٹی ہے اور برداشت کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس بھوک اور پیاس سے پیاس جو ہے اس سے امان عطا فرمائے گا تو قیامت والے انسان قیامت والے دن انسان بھوک اور پیاس سے امان میں ہوگا یہ برکت ہے اور چھٹی یا ایک اور جو خسلت ہے یا ایک اور جو خصوصیت ہے روزے کی وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس روزے کی وجہ سے خدا بند مطال جہنم سے نجات انعیت فرمائے گا براءت انعیت فرمائے گا یعنی نجات انعیت فرمائے گا انسان نار جہنم سے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور ایک اور خصوصیت یہ فرمائی کہ یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ اور اللہ تعالیٰ اس مومن کو اس روزے کی وجہ سے جنت کے پاکیزہ جنت کی پاکیزہ نعمات سے اس کو کھلائے گا یعنی وہ جنتیں پاکیزہ کھانے ہیں پاکیزہ نعمتیں ہیں خدا بن مطال ان پاکیزہ نعمتوں سے اطعام کرے گا یعنی کھلائے گا یہ دیکھیں چاند آپ اگر توجہ کی ہو آپ نے تو ان خسلتیں یہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی تھیں جن کا دنیا کے ساتھ تعلق تھا بلکہ ایسے سمجھیں بلکہ ایک ترتیب ہی کہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک کہ مرے لے کے لیے اتنا فائدہ ہے ماہ رمضان کے روزے کا کہ آپ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ جسم کے اندر سے وہ حرام کا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ انسان رحمت کے قریب ہو جاتا ہے پھر آگے موت کا مرلہ آ جاتا ہے پھر سکرات موت میں آسانی ہوگی پھر قیامت کا مرلہ آ جاتا ہے کہ انسان کو پیاس اور بھوک سے نجات ملے گی پھر اس کے بعد جہنم سے پھر ظاہر ہے قیامت کا مرلہ گزرے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی کہ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے کچھ جہنم ہے کہ خدا بند مطال جہنم سے نجات انعیت فرمائے گا اور جنت کی پاکیزہ نعمات سے انسان استفادہ کرے گا تو یہ ہے روزے کی براکات اور دعا ہے خدا بند عالم کے بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق انعیت فرمائے جس کی وجہ سے ہم ان نعمات سے بہراماند ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر چوون اور پچپن چوون اور پچپن یعنی پفٹی فور اور پفٹی فائی سورہ مریم کی آیت نمبر پفٹی فور اور پفٹی فائی اس میں خدا بند عالم تعالی کا ارشاد ہے ان دو آیتوں میں یہ بھی آیت جو ہے وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اس طرح ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ سَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُهُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا یہ دو آیتیں ہیں سورہ مریم کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ذکر کرو یاد کرو اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں یاد کرو کس کو یاد کرو اسماعیل اسماعیل کو یاد کرو یہ کون ہے اسماعیل چند خصوصیات بیان ہوئی انہو کانا صادق الوعد یہ وہ شخصیت ہیں جناب اسماعیل جو وعدے کے سچے تھے صادق الوعد وعدے کے سچے تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول اور نبی تھے رسول بھی تھے نبی بھی تھے پھر اس کے بعد وَكَانَ يَأْمُرُ اَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور آخری خصوصیت یہ ہے وَكَانَ عِنَّ رَبِّهِ مَرْضِيَّا اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے تو یہ ان کی خصوصیت ہیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم نے اس آیت کو اپنے موضوع سے کیوں اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا اپنے موضوع کے لئے کیونکہ اس میں لفظ ہے وَكَانَ يَأْمُرُوا أَحْلَهُ بِسْصَلَاةِ وَزَّكَاةِ کیونکہ وہ اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے تو یہ ہمارے یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے لیکن ظہر ہے ہم پوری آیت کی ڈیٹیل سے جیسے ہماری ترککار اور روال ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کی وضاعت کرتے ہیں تو اسی طرح ہم ان آیات کی بھی وضاعت پیش کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے پہلی چیز کہ کہا گیا وَذْكُر آپ ذکر کریں یاد کریں اب یہاں سے ایک نکتہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہیں وَذْكُر فِلْكِتَاب مثلا حضرت موسیٰ کو یاد کرو حضرت ابراہیم کو یاد کرو حضرت مریم کو یاد کرو یہ اسی اتائیسی سورہ میں وَذْكُر بہت زیادہ ہے اور باقی بھی سورتوں میں کئی جگہ پر لفظ وَذْكُر آیا ہے تو یہ جو لفظ وَذْكُر ہے یعنی یاد کرو ذکر کرو وہی ذکر کرنے سے ہے یاد کرو ذکر کرو یہاں سے ایک چیز جو نکتہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مطال نے بعض گزشتہ شخصیات کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور بقاعدہ اس لفظ سے کہ ذکر کرو یعنی یہ بہت اہم ہے ویسے ہی ذکر کر دیتا ہے خداوند مطال کسی نبی کا یا کسی پیغمبر کا یا کسی بھی شخصیت کا لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ یاد کرو یہ بہت اہم ہے یاد کرو اب یہاں پہ نکتہ یہ نکلتا ہے کہ جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اذکر یعنی جتنے بھی منفی یا مصبت نمونے ہیں قرآن کے اندر منفی یا مصبت نیگٹیو یا پازیٹیو جتنے بھی یہاں پہ اسوا ہیں نمونے ہیں قرآن کے اندر قرآن نے ان کو پیش کیا ہے آپ دیکھ لیں فرعون کو پیش کیا ہے اور اسی طریقے سے جو فرعون کی بیوی ہے اس کو بھی پیش کیا ہے جناب آسیہ کو جناب لوت کو بھی پیش کیا جناب لوت کی بیوی کو بھی پیش کیا نمونے کے طور پر اور اسی طریقے سے جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کا خانوادہ اور باقی انبیاء ظاہر تقریباً پچیس سے چھبیس انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں تو یہ مصبت اور منفی عطا یعنی جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا یعنی جو منفی تھا نیگٹیو تھا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ بھی ایک نمونہ ہے بلاخر تو مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم نے بچنا ہے اور اس طرح کی کام نہیں کرنے ایسا کردار نہیں اپنانا اور جو پہرے پالٹیو نمونے ہیں اسوہ ہیں ان کی اقتداء کرنی ہے اور تو یہ اذکر جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو بقاعدہ اس بات کی طرف توجہ دیئے کہ ہمیں رول مارڈل جو ہے وہ ہمارے معین ہونے چاہیے کہ ہم نے کن سے استفادہ کرنا ہے کیسی شخصیات سے کی کیسی شخصیات کی اقتداء کرنی ہے پیروی کرنی ہے یہ ایک بات ہوگی اذکر سے ہم یہ ایک بات یہ مجھتی ہے اور اسی لیے خدا مند مطالل نے یہاں پہ جناب اسماعیل کا ذکر کیا اس کے بعد یہ ایک اور بات بھی اس بات سے نکتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک ہمیں نکتہ دے ایک پیغام دے دیا بلکہ ایک قائدہ دے دیا کہ نیک لوگوں کی ہمیشہ یاد منائیں یہ بھی اسی آیت سے ہم نے استفادہ کیا اور باقی جہاں پہ بذکر کا کلمہ آیا ہے یعنی حضرت موسیٰ کا حضرت مریم کا اور اس طرح کا ہے کہ ان کو یاد کرو تو پس یہ یہاں سے ہمیں قرآن نے یہ بھی پیغام اور میسج دے دیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی یاد منانی چاہیے یاد کرنا چاہیے ان کو خود قرآن کہہ رہا ہے بھئی اذکر یاد کرو تو اس کا مطلب ہے نہ یاد کرتا خدا مند مطال ویسے اسی بات کو یہ جو کہانا صادق الواد والی بات ہے حضرت اسماعیل کی بات نہ کرتا خدا مند مطال ویسے کہہ رہتا کہ بھئی سچ اپناو سچ اپنانا ضروری ہے اپنے اہل و ایال کو نماز اور زکاة کا حکم دو تب آپ جا کر اللہ کے ہاں پہ سندیدہ شخصیت بنو گے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خدا مند مطال لیکن یہ کہنا کہ یہ اسماعیل اس طرح کی شخصیت تھی ایک تو ہمارے لئے رول مادل کے طور پر حضرت اسماعیل کو پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ گزرے وے ہیں جن کے اندر اچھی صفات ہیں پاکیزہ لوگ ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں وہ انبیاء ہوں وہ آئمہ ہوں جیسے کہ آئمہ علیہ السلام ہے یہی ہم یہی سے ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا کہ ان کی یاد منانی چاہیے ان کے لئے محفل اور مجلس جو ہے وہ رکھنی چاہیے یہی سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہم مجلس رکھتے ہیں یہ جو پرگرام رکھتے ہیں اپنے آئمہ کے لئے ان کی ولادت شہادت کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس میں اصل اس کا حدف بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ ہمیں ان کی یاد منانی چاہیے اور یہ قرآنی حکم ہے جیسے کہ قرآن جو ہے وہ باقی نیک لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو یاد کرو اور ان کی اچھی صفات کا ذکر کر رہا ہے ہاں یہ اگلی بات ہوگی یہ ہمارے لئے اب یہ تو ہو گیا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مخالفین کو آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کی یاد منانی چاہیے تو ہم تو قرآن کیوں پر عمل کر رہے ہیں کہ آئمہ کے لئے مجالس بپا کرتے ہیں یہ تو ہم قرآن کیوں پر عمل کر رہے ہیں ایک تو بات لیکن ہاں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل جو ہے ان کو یاد کرو تو کیا چیز ان کی یاد کرنی ہے یہ بھی بتا دیا نا کہ وہ سچے تھے صادق الواغ تھے رسول تھے نبی تھے اپنے اہل وعیال کو نماز کے حکم دیتے تھے اور خدا کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں میٹر بھی بتا دیا کہ مجلس کے اندر کا میٹر یہ ہونا چاہیے ایک نمونہ ہمیں دے دیا کہ مجلس کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ توحید کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں یا آئمہ کو مقام علوہیت پہ خدا بنانا شروع کر دیں وہاں پہ بٹھانا شروع کر دیں نہیں ایسا نہ کریں بات وہیں رکھیں جو جتنی ہونی چاہیے یعنی ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں ان کی نیکیوں کا ذکر کریں آج اگر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا آپ سب کو مبارک بات بھی ہو اس حوالے سے تو امام حسن علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر کیا جائے امام حسن علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہمارے لئے وہ رول مارڈل ہیں ہمارے لئے وہ نمونہ ہیں اگر ہم یہی بس نعرے لگاتے رہے گے شیر اشاری کرتے رہے گے اور یہی قصیدے اور یہ کوئی چھو گا تو اس میں کوئی وہ خاص چیز نہیں ہے خاص یہ ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا ان کے اندر کون سی ایسی صفات تھی جس کے وجہ سے خدا مند مطال کے ہاں ان کا یہ مقام تھا تو اس مقام کا اور ان خصوصیات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جیسا کہ یہاں پہ خدا مند مطال نے جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا ان صفات کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں اب دیکھیں جناب امام حسن علیہ السلام کے لئے وہ جو شامی آتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کو گالیاں بکتا ہے اور امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ مسافر ہیں آپ یہاں کے رہشی نہیں ہیں اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میرا گھر آذر ہے آپ میرے گھر پچھتی کھلائیے تو عجیب وہ حیران رہ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے تو یہ ہے اخلاق محمدی یہ ہے اخلاق حسنہ یہ ہے آئمہ علیہ السلام کی صیرت ان چیزوں کو بیان ہونا چاہیے ہمارے ممبروں سے اور ہماری پس دو چیزیں ہوگی قرآن مجید نے اس چھوٹے جملے میں چند پیغامات دے دی ایک تو یہ کہ مخالفین کے لیے جو ہمیں کہتے ہیں کہ مجلسیں اور یہ وہ آپ کیوں مناتے ہو ان کو بھی بتا دیا کہ بھائی یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ قرآنی طریقہ کار ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ بھائی آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے مجالس کے اندر جو ہے وہ من گھڑت باتیں ادھر سے ادھر کے کسے کہانیاں نہیں بیان کریں وہ جو مستند ان کی سیرت طیبہ ہے اس کو ذکر کریں جو ہمارے لیے قصوے حسنہ ہو ہمارے بچوں کے لیے رہ گشا ہو تو یہ ہمیں قرآن نے جو ہے اس آیت میں ہی ہمیں پیغام دے دیا اس کے بعد یہ تھا ہمیں قلمہ وذکر کے متعلق وزات تھی اور اس کے بعد یہ جو اسماعیل ہیں فیل کتاب سے مراد یعنی قرآن مجید ہے یعنی ظہر قرآن مجید میں تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیونکہ حکم وذکر وہ ذکر کرو یعنی پیغمبر اسلام کو یہ خطاب ہے نا تو پیغمبر اسلام کو مخاطب ہوتے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر کریں کتاب میں یعنی اس کتاب میں الکتاب یعنی الفلام وہ ہے یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید میں قرآن مجید میں تذکرہ کریں کس کا اسماعیل کا اور اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ اسماعیل کون ہیں تاریخی اعتبار سے اسماعیل کون ہیں اسماعیل کے متعلق دو نظریہ ہیں مفسرین کے درمیان بعض نے کہا ہے کہ اس اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابراہیم ہے یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسماعیل تھے وہ مراد ہیں اور بعض نے کہا ہے بعض مفسرین نے کہ نہیں اس اسماعیل سے مراد جناب ابراہیم کے بیٹے مراد نہیں ہیں بلکہ اسماعیل سے مراد اسماعیل بن حزقیل حزقیل یہ جناب اسماعیل بن حزقیل ہیں اور یہی قول زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ یہ جناب اسماعیل بن ابراہیم نہیں ہیں یہ جناب اسماعیل بن حزتیل ہیں اس کی دلیل یہ ہے یہ رائے مضبوط اس وجہ سے دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ جناب اسماعیل بن ابراہیم جو ہے نا ان کا تذکرہ معمولاً اپنے بابا کے ساتھ ہے یعنی معمولاً جناب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے بعد قرآن کا ایک طریقہ کار جو ہے نا پورے قرآن میں اسی طرح ہے جناب ابراہیم کا بعد پھر جناب اسماعیل کا تذکرہ آتا ہے یا جناب ابراہیم کے ساتھ جناب اسماعیل کا تذکرہ آتا ہے علاق جو ہے وہ جناب اسماعیل کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہے ایک یہ بات ہے اور دوسری ہمارے پاس روایت ہے اسی آیت کے متعلق اسی آیت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں جو اسماعیل ہیں اس اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابراہیم نہیں ہیں بلکہ قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں یہ جناب اسماعیل اور جو کہ اسماعیل بن حزقیل ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ رویہ یہ رکھا تھا کہ یہ جناب اسماعیل جو قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے قوم نے اتنا ظلم کیا کہ ان کی داڑی اور ان کے سر کے بال جو ہے وہ کھینچ دیے نکال لیے یہ انہوں نے ظلم کیا تھا جناب اسماعیل کی اوپر اور اس وقت جب یہ انہوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جو اللہ تعالیٰ نے بیجا تھا اور فرشتے نے آ کر عرض کی جناب اسماعیل کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کوئی حکم ہو تو میں اطاعت کروں گا یعنی فرشتے نے یہ کہا جناب اسماعیل کو کہا آپ کا کوئی حکم ہے تو میں اطاعت کروں گا جناب اسماعیل نے وہاں پہ جواب دیا کہ میں دوسرے انبیاء کو اپنا عصوہ قرار دیتا ہوں اور میں انہی کی اقتداء کروں گا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے انبیاء سبر کرتے ہیں مسائب کے اوپر پریشانیوں کے اوپر مشکلات کے اوپر تو میں بھی یہاں پہ سبر ہی کروں گا میں کوئی بددعا نہیں کروں گا یا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو جائے معمولاً زہر انبیاء جب تنگ آتے ہیں یعنی بالکل ایسا ہو جاتا ہے تنگ آنے سے مراد بھی یہ ہے کہ اصلاً کوئی امید نہیں ہوتی گئی اب ان میں سے کوئی شخص مومن ہوگا تب وہ جا کر بددعا کرتے ہیں جیسے جناب نو علیہ السلام نے کی تھی اپنی قوم کے لئے اور پھر وہ عذاب آیا تھا تو یہ معمولاً انبیاء اس طرح جو ہے وہ بددعا نہیں کرتے یہ نیک لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے تو یہ ہے جنب پس یہ ثابت ہو گیا کہ اس اسمائیل سے مراد جناب اسمائیل بن حزقیل ہیں اور ہمارے پاس امام جف صادق علیہ السلام سے اس کے مطلق روایت موجود ہے اب یہاں پہ ان آیات میں جناب اسمائیل کی چار صفات بیان ہوں کانا صادق الوعد یہ پہلی صفت ہے کہ یہ صادق وعدہ کے سچے تھے دوسرے صفت یہ ہوئی کہ رسول النبیہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے تیسری یہ ہوئی کہ یہ اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور چوتھی یہ ہوئی کہ اور اپنے اللہ کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے اب یہاں پہ یہ جو رسول اور نبی ہے نا یہ خصوصیت نہیں ہے اصل میں یہ ایک مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو اس شخصیت کو یہ ایک مقام ملا ہے یہ ایک ان کی حصیت اور شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام عطا فرمایا کہ نبوت اور رسالت کے درجے پہ پائز کیا یہ ان کا مقام ہے لیکن باقی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں کہ وہ سچے تھے یا اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے یا اللہ کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے یہ ان کی صفات ہیں اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے یہ بیت آتی ہے کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ کانا رسولن نبی کیا کہ یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو یہ بحث ہوتی ہے کہ رسالت اور نبوت یا رسول اور نبی میں فرق کیا ہے جو علماء نے فرق بیان کی ہیں مختلف طرح کے فرق ہیں بہرحال ایک فرق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا یہ نبی مبعوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے خبر دیتا ہے لیکن یہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہیں ہوتا پس نبی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوس ہوتا ہے لیکن وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت نبی نہیں ہوتا لیکن جو نبی نبوت کے ساتھ ساتھ یعنی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو اس کو کہتے ہیں رسول اسی وجہ سے ہمارے ہاں رسولوں کی تعداد کم ہے اور انبیاء کی تعداد زیادہ ہے مشہور تو یہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اور ان انبیاء میں سے تین سو تیرہ جو ہیں وہ رسول ہیں تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ تین سو تیرہ انبیاء جو ہیں وہ صاحب کتاب اور صاحب رسالت تھے صاحب شریعت تھے باقی انبیاء یہ جو باقی نبی ہوتے ہیں یہ بعض گزشتہ انبیاء کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں یعنی نئی شریعت نہیں آتی نیا قانون نہیں آتا وہی جو پہلے والے نبی کے قانون ہوتے ہیں جو اس سے پہلے جو نبی اور رسول گزر چکتا ہے جو انہیں رسول گزرہ ہوتا ہے اس پہلے رسول کی یہ بعض نبی جو ہیں انہی کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں بعد نبی تو لہٰذا پس اگر آپ یہ کہیں کہ ہر رسول نبی ضرور ہے ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو ٹھیک ہے یہ بات یہ آتا آپ کے لئے واضح ہو گئے پس رسالت اور نبوت میں یا رسول اور نبی میں یہ ایک فرق ہو گیا البتہ اور بھی کچھ فرق بیان ہوئے ہیں مثلا کہا گیا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی جو وحی آتی ہے وہ خواب میں آتی ہے خواب میں وہ وحی کو دیکھتا ہے لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ سامنے فرشتہ آتا ہے وہ بقیدہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور وحی کو جو وہ فرشتے سے وہ وحی کو دریافت کرتا ہے یہ بعض فرق بیان کیے گئے ہیں اس طرح کے اور بھی بارحال نبوت ایک عام عوضہ ہے اور رسالت ایک خاص ہوتا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ یہ جو حضرت اسماعیل ہیں یہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے تو رسالت اور نبوت سے پہلے ایک صفت کا ذکر آیا ہے اور پھر رسالت اور نبوت کے بعد دو صفتوں کا ذکر آیا ہے رسالت اور نبوت سے پہلے جس صفت کا ذکر آیا ہے وہ ہے صادق الوات اور رسالت اور نبوت کے بعد جو دو صفتیں آئی ہیں وہ ہیں وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَذَّكَارِ وَقَانَ اِنْدَا رَبِّهِ مَرْضِيَةِ یہ دو تو اب یہ سوال ہے کہ رسالت اور نبوت سے پہلے یہ جو صادق الوات ذکر ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں صدق وعد کو وعدے کی سچائی کو رسالت اور نبوت سے پہلے ذکر کیا گیا ہے یہ کیوں ایسا ہے اب دیکھیں یہ توجہ اس لیے دلائی جاتی ہے تاکہ ہمارا قرآن سے رابطہ بڑھے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ناب تول کے رکھی گئی ہے ایسے نہیں ہے کہ ہمارے آن جیسے ہم اپنی زبان میں کچھ بھی آئے تو موں میں بول دیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور خدا وندہ مطال میں ایک ایک لفظ اب تو ہم کچھ اس سے اندر وہ تو اہلِ دل صحیح سمجھ سکتے ہیں یا اہلِ بیتیات آر علیہ السلام جو وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمیں تھوڑا بہت ہماری ناکست سوچ کے مطابق جو ہمیں سمجھ آتا ہے اور جو ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت سے پہلے یہ جو صفت ذکر ہوئی ہے صداقت والی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رسالت اور نبوت کو تب مانیں گے جب وہ رسول اور نبی وہ صادق ہوگا سچا ہوگا یعنی وہ مورد اعتماد ہوگا اگر وہ مورد اعتماد ہی نہیں ہے تو ظہرے لوگ اس کی رسالت اور نبوت کو کام آنے گی اگر وہ سچا نہیں ہے اس کے اندر اعتماد ہی نہیں لوگ اس سے کر سکتے اس پر ٹرسٹ یہ ہی نہیں جا سکتا تو پھر کیسے جو ہے وہ آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی پس پہلے جو ہے اللہ تعالی جناب اسماعیل کے پاس جو پہلی صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ صادق کے وعد سچے نبی تھے اب یہ جو صدق کے وعد ہے جب انسان کے اندر صدق کے وعد آتا ہے وعدے کی پابندی کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں بھئی یہ جھوٹ بولنے والا شخص نہیں اور جو بھی جھوٹ نہیں بولتا لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی پابندی کرتا ہے لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ٹرست کرتے ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے جب اعتماد آگے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خدا مند مطال نے فرمایا کہ اب چونکہ جناب اسماعیل کے اوپر لوگ اعتماد کر رہے ہیں اب وہ اگر یہ کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں تو یقیناً کچھ لوگ جو اہل دل ہیں یا حقیقت جاننے والے ہیں وہ جو حق کی طرف میں اعلان پیدا کہہ سکتے ہیں وہ اس کو مان لیں گے تو لہٰذا یہ اس لیے جو ہے رسول اور نبی سے صادق الوعد والی بات صفت پہلے ذکر کی گئی ہے آپ دیکھنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہے وہ پہلے اپنے آپ کو انہوں نے چالیس سال آپ پتہ ہے کہ چالیس سال کی عمر تھی پیغمبر اسلام کی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت جو کفار مکہ تھے ان کو یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا تو آپ کیا میری بات مانو گے تو انہوں نے کہا ہم بلکل ہم مانیں گے یہ کیونکہ پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے بولتے اور دوسرا یہ امین ہے امانت دار ہے اب یہ دو صفتیں جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے چونکہ لوگوں کے اندر یہ رائج تھیں اور ان کو یہ معلوم تھا تو انہوں نے بڑی آسانی سے پیغمبر اسلام کی نبوت کو زہر جو لوگ قبول کرنے والے تھے انہوں نے قبول کر دیا اور پہل آخر آہستہ آہستہ یہ دین اسلام جو وہ پھیل گئے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے جناب اسماعیل کو بھی پہلے صدق وعد کی صفت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد رسالت اور نبوت کا ذکر کیا اب اس کے بعد رسالت اور نبوت کے بعد فوری جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے دیکھیں اہل وعیال کو اب نہیں یہ ذکر ہوا کہ وہ لوگوں کو آیا پہلے جا کر لوگوں کو انہوں نے نماز اور زکاة کا کہنا شروع کر دیا نہیں سب سے پہلے یہاں بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو اپنے اہل وعیال کو انہوں نے نماز اور زکاة کا حکم دیا اور اتفاقا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے صدق وعد جو ہے یعنی جب انسان وعد کی پابندی یار ان کی فیملی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گی نمازی ہوگی زکاة دینے والے ہوگی نیک ہوں گے مومن ہوں گے تو دوسرے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا وہ کہیں کہ ان کی اپنی فیملی جب ان کی بات مان رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شخصیت ہیں ان کے اندر کوئی چیز ہے یہ واقعا رسول اور نبی ہیں تو پس سب سے پہلے انبیاء کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِر عشیرَ تکل اقرابین جب پیغمبر اسلام مبعوث بے رسالت ہوئے مبعوث بنبوت ہوئے تو ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی ترین عشیرہ قبیلے کو اپنے قریبی ترین رشتداروں کو دراؤ انظر عشیر تکل اقرابین یعنی انہیں تبلیغ کرو تو پس سب سے بچنے کا حکم دینا چاہیے تو اب یہ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا جناب اسماعیل نے اپنے اہل وعیال کا حکم دیئے بہت سارے عوامر ہیں بہت ساری اللہ کے احکام ہیں لیکن ان میں سے صرف دو چیزوں کا قرآن نے یہاں بذکر کیا اور یہ کہ انہی دو چیزوں کا جناب اسماعیل نے اپنے اولاد کو یا اپنے اہل وعیال کو حکم دیا ایک تھی نماز دوسری تھی زکاة اب دیکھ لیں قرآن مجید میں آپ پورا قرآن مجید اٹھا کے یقینا آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوں تو یقیمون اس کا بہت زیادہ حکم آیا اور اسی ترتیب سے آیا اور اکٹھا حکم آیا سلاة کا بھی اور زکاة کا بھی ایک تو یہ بات ہے کہ سلاة کا تعلق نماز کا تعلق وہ خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ انسان فردی طور پہ اپنے طور پہ وہ پاکیزہ چونکہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے خود قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے تو برائیوں سے بچاتی ہے تو مطلب یہ کہ انسان پاکیزہ ہوتا ہے پس ایک نماز سب سے پہلے انسان کی جو اپنی ذات ہے اس نے ایک چیز کا حکم دی ہے جس کا نماز پس نماز کا یہ کام ہے وہ فردی طور پہ مجھے میری ذات کو پاکیزہ بنتی ہے اگر اس کی ذہر ساری شرائط کی ریعیت کی جائے اب اس کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی بعد میں پورا ایک لیکچر ہوگا اس بات کے اوپر کہ ہمارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں آج تو اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پورا ایک لیکچر ہو کہ اس کی کیا وجوہات ہیں پہرحال فیلحال ہمارا یہ موضوع ہے کہ نماز انسان کو اپنی ذات سے مربوط ہے لیکن زکاة کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے وہ اجتماع سے دو چیزوں کا اللہ نے حکم دی ہے ایک کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور دوسری چیز جو زکاة ہے اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق آپ توجہ کریں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اس کے بعد ہے آپ کیا کریں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں ون حر اور اون نہ کریں اللہ کی خدا کی خاطر جو ہے وہ قربانی کریں نہ کریں ان شاہ نے آقا ہو گا لب تو کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے بے اولاد ہے یہاں پہ بھی دو چیزیں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کوثر دی ایک نعمت عطا کی تو کہا دو کام کرنے آپ نے اس کے شکرانے میں دو کام ایک یہ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور دوسرا یہ کہ قربانی دینی یعنی ایک کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے شکرانے کے طور پہ اور دوسرا آپ نے ون ہر قربانی دینی ہے لوگوں میں بھی اعلان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا کی اب ذہر ہے ہمارے ہاں کوثر کی جو تفسیر ہے وہ بی بی فاطمہ جیسی نعمت ملی ہے پیغمبر اسلام کو تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کے شکرانے کے طور پہ نماز پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی اعلان کر کے بتائیں کہ اللہ تعالی نے مجھے خیر کثیر عطا کیا یعنی فاطمہ ذہر پس یہ ونہر یعنی قربانی کر کے لوگوں کو بتائیں تو یہاں پہ بھی جو حکم ہے تو یہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ یہ اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیتے تھے یعنی ان کی اپنی ذات سے ایک چیز کا تعلق تھا اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے فقراء اور مساقین کا بھی وہ بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنی ہے زکاة کی ذریعے یہی دین کے اندر یہی یعنی دین کا بہترین چہرہ ہے ہمارے ہاں فقط اور فقط یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نماز تک دین کو محدود کرتے ہیں جب کہ آپ توجہ کریں کہ قرآن میں کتنی جگہ پہ صلاح اور نہ شروع کر دینی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک معاشرے کے ساتھ بھی تعلق ہے تو لہٰذا یہ انبیاء کرام اور یہ قرآن کا وہ طریقہ کار ہے کہ ہمیں نماز اور زکاة دونوں کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو صفت ہے جناب اسمائیل کی وہ یہ ہے کہ وَقَانَ پسندیدہ تھے اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے یہ دیکھیں نتیجہ کیا ہے آپ توجہ کریں کہ صداقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اسمائیل کو نبوت اور رسالت ملی چونکہ پہلی صفت صداقت تھی تو صداقت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی جناب اسمائیل کو اور پھر یہ جو نبوت اور رسالت ہے اور صداقت ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیا یہ سارے کام انہیں کی یعنی وہ صادق الوعد بھی تھے وعدے کے سچے بھی تھے اور اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم بھی دیتے تھے تو اس کے نتیجہ یہ نکلات کہ وہ اپنے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا یہ اس کا نتیجہ ہے یعنی اس کا ربط وقان اندہ ربی مرضی کا پہلی دو سختوں کے ساتھ پہلی جو دو سخت تھی نا کہ وہ صادق الوعد بھی ہیں اور نماز اور زکاة کا حکم دیتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ شخصیت قرار پار یعنی یہ بھی ہمیں ایک پیغام دیا جب بعد میں ہم پیغام بیان کریں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں تو یہ دو صفتیں اپنا ہوں گی آپ کو ایک تو وعدے کے سچے ہوں اور ساتھ میں اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دے تب جا کر آپ اللہ کے ہاں پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں اب یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ کہا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے انہوں نے کہا نہیں ان کا یہ عمل پسندیدہ تھا بعض نے یہ تفسیر کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے مطلب یہ چکہ یہ جو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے یہ جو ان کا عمل تھا صدق وعد اور نماز اور زکاة کا حکم دینا یہ پسندیدہ عمل تھا یہ بعض لوگ نے اس کی تفسیر کی لیکن ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں بلکہ ان کی ذات اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو گئی ہے ذات خود یہ بہت اہم ہے یہ اس سے اوپر والا درجہ ہے عمل ایک پسندیدہ ہونا ممکن ہے کسی شخص کا ایک عمل اللہ کو پسند آج لیکن وہ خود شخصیت عمل اچھا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ عمل تو زیرہ پسندیدہ ہے ہی لیکن اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو ان کی شخصیت کو پسندیدہ قرار دیا اپنے ہاں پس یہ ہے یعنی خدا مند مطال جو ہے جناب اسماعیل کی ذات اللہ یہ بہت اہم بات ہے اب اس کے بعد آپ توجہ کریں تو اس آیت میں ایک آمیر ہے ایک معمور ہے اور دوسرا معمور بے یہ تھوڑی تعبیرات شاید آپ کے لئے سخت ہیں آمیر سے مطلب یہ کہ ایک حکم دینے والا ہے معمور وہ ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے اور ایک وہ ہے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تین چیزیں یہاں اس آیت میں اگر آپ توجہ کریں یہ جو ہے جناب اسماعیل وہ اپنے اہل و آیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کس نے کس کو کس چیز کا حکم دیا ہے کس نے دیا ہے پیغمبر عمر دے رہے ہیں یعنی جیناب اسماعیل یہ عمر دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اہلہ اپنے اہل و آیال کو اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں بس صلاة و زکاة صلاة اور زکاة یعنی نماز اور زکاة کا حکم دے رہے ہیں تو یہ چند اللہ کل سے جو ہے اسی آیت کے جو نکاح ہیں یعنی جو تربیتی نکتے یہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل ارز کریں گے آج جو ہے فقط ہم نے آیت کے الفاظ کی وضاعت پیش کی ہے دو آئے کے خدا وند عالم ہمیں جناب اسماعیل کی ان صفات کو اپنانے کی توفیق انعیت فرمائے جی اگر آپ لوگ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں سو یہ وہی سوال ہے جو بہت دفعہ ہو چکا ہوگا کہ آیا کہ یہ نبی already chosen تھے یا پھر انہوں نے اپنے صدق سے اگر چکا